بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرینڈز جو بہترین اپ ڈیٹ کے ساتھ خوش آمدید اس ویڈیو میں ہم ایک انٹرنشپ پروگرام یا سکالرشپ پروگرام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز میں سے آپ انگلو فرٹیلائزر کمپنی کے نام سے واقف ہوں گے جو کہ بہترین یوریا منفیکچرنگ کمپنی ہے پاکستان کی اس میں انٹرنشپ پروگرام سکالرشپ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے جو بہترین موقع ہے جوب لیس پڑھے لکھے میل اور فی میل دونوں کے لئے یعنی ایسے میل اور فی میل جو پڑھے لکھے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی جوب حاصل نہیں کی آپ کے لئے اچھا موقع ہے کیونکہ انگلو فرٹیلائزر کمپنی کی طرف سے بہترین کیڈر کی گیارہ مختلف کٹیگریز کی پوسٹی نوز کی گئی ہیں غالباً آپ ان کے لئے اہل ہوں گے اگر آپ اس میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں تو مکمل ملمات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور ان کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یعنی کہ کچھ ایسی شرائط ہیں جن کا آپ کو اپلائی کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے وہ بھی بتاؤں گا تو ایڈورٹائزمنٹ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دو اس کے کولمز ہیں پہلے کولم میں ٹریڈ لکھا گیا ہے یعنی پوسٹ کی کیٹگری لکھے گئی ہے کہ کون سی پوسٹ ہے اس ساتھ میں بتایا گیا ہے آیا کہ یہ صرف میل کے لئے ہے صرف وی میل کے لئے ہے یا میل اور فی میل دونوں کے لئے ہے اس کے بعد الیجیبیلٹی کریٹریہ ہے لکھا گیا ہے اگر آپ کی میٹرک ہے اس ساتھ میں یہ ڈبلومہ ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپسی پری انجننگ ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں بی ٹیک ان کیمیکل ہے تو اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ پہلی کیٹگری میں آپ کو نظر آ رہا ہے کیمیکل پلانٹ آپریٹر میل اور فی میل دونوں کے لئے ہے اور یہ جو ڈگریز میں نے منشن کی ہیں میٹرک ہے ساتھ میں ڈبلومہ ہے اپسی پری انجننگ ہے اور بی ٹیک آپ کا کیمیکل میں ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی ان تین میں سے کوئی بھی آپ کی کوالیٹی میچ ہوتی ہے تو آپ نے گیارہ مختلف کیٹگریز کو دیکھ لینا ہے جو بھی آپ کے لئے سوٹیبل ہو آپ کی الیجیبیلٹی کریٹیریا کے مطابق سوٹیڈ ہو تو اس میں آپ نے لازمی اپلائی کر دینا ہے سیکنڈ کٹیگری دیکھ لیں میکینیکل ٹیکنیشنز ان کو شاپ میکنسٹ بھی کہتے ہیں میل رائٹس بھی کہتے ہیں پائپ فٹر بھی کہتے ہیں اینڈ ویلڈرز بھی کہتے ہیں یہ صرف من کے لئے ہے جنہی میل کے لئے ہے اور اس کی جو الیجیبیلٹی کریٹیریا کی شرائط ہیں یہ آپ نے آگے دیکھ لینی ہے اگلے کالم میں بلکل آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے اس کے بعد تیسرے نمبر پر دیکھ لیں درافٹ مین ہے میکینیکل اور مین اینڈ وومن یعنی میل اور دونوں کے لئے ہے اور آگے جو الیجیبیلٹی کریٹیریا ہے وہ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اگلے نمبر پر بات کرتے ہیں درافٹ مین ہے سیویل کی ہے مین اینڈ وومن یعنی میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں آٹرو ٹیکنیشن صرف مین کے لئے ہے الیکٹریشنز میل اور فیمیل دونوں کے لئے ہے انسٹرومن ٹیکنیشن میل اور فیمیل دونوں کے لئے ہے لیبارٹری ٹیکنیشنز میل اور فیمیل دونوں کے لئے ہے لیبارٹری ٹیکنیشن صرف بی اے سی کے لئے ہے جنہوں نے کیمیسٹری یا بائیو کیمیسٹری میں بی اے سی کی ہوئی ہے چاہے وہ سیکنڈ ویجن سے بھی پاس ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں بی ٹیک والوں کو بھی ہر کٹیگری میں موقع دیا جا رہا ہے جنہوں نے بی ٹیک ان کیمیکل کی ہوئی ہو اور اس کے بعد دیکھ لیں انسپیکشن ٹیکنیشن ہے اور یہ میل اور فیمل دونوں کے لیے ہے اس میں بی ای سی میت اور فیزیکس والے اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی ٹیک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہیلتھ سیفٹی اینڈ انویرمنٹ ہے اس کے بعد اپلائی کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں اور اہم پوائنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے آپ عمر کی حد کو دیکھ لیں اٹھائیس فروری دوہزار پچیس تک اگر آپ کی عمر پچیس سال ہو جائے گی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ڈگریز ہیں ایم ایڈ کی ایم ای پولیٹیکل سائنس کی یعنی ایسوسیئیٹ دو ڈگریز ہیں وہ اپلائی نہیں کر سکتے اور کیمیکل انجینئر کے علاوہ جو دوسری انجینئر کی ڈگریز ہیں وہ والے کینڈیٹ بھی اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی کرنے کے آخری تاریخ تیس جون دوزار چوبیس ہے اینٹی ایس پر جا کر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں یہ فون نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ ایڈورٹائزمنٹ اردو میں بھی مل جائے گی آپ کو یہ انگلیس میں نظر آ رہی ہے ایڈورٹائزمنٹ کہاں سے ملے گی چلتے ہیں انٹی ایس کی افیشل ویب سائٹ پر ان پوچھوں کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے آپ نے آل این اپلائی نہیں کرنا آپ نے صرف فارم فل کرنا ہے فارم فل کرنے کے بعد اپنے تمام داکومنٹ اس کے ساتھ اٹیش کرنے ہیں فی جمع کرانی ہے بینک میں اور فارم کو انٹی ایس کے ایڈرس پر بھیج دینا ہے تو آپ کسی بھی ایک فارم پر کلک کر لیجئے گا اگر آپ گھوٹکی سے تعلق رکھتے ہیں تو نیچے والے پر اگر آپ گھوٹکی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں پاکستان کے کسی بھی زلو سے تعلق رکھتے ہیں تو سیکنڈ لاسٹ بٹن پر آپ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے بعد فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میرے پاس ڈاؤنلوڈڈ ہے فی سات سو پچاس روپیہ ہے اور پوسٹ سیلیکٹ کرنی ہے تمام تر معلومات اس میں اپنی درج کرنی ہے اور ڈاکومنٹ اٹائیج کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈرس پر بھیج دینا ہے ایڈرس نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اور ڈیر فرنٹ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کا کٹیکٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انگلیز اپ ڈیٹ ایسی ترک انفرمیٹر ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ